بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ ویڈیو جو ابھی آپ نے دیکھی ہے یہ پچھلے دو تین دن سے سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہے اصل کہانی یہ ہے کہ انٹی کرپشن کے ایک اسسسٹنٹ ڈیریکٹر نے ایک شخص کو ویر قانونی طور پر اپ ڈپٹ کیا اسے ارواہ کیا کیونکہ اسے آپ ارسٹ نہیں کہہ سکتے ارسٹ کرنے کے بعد آپ نے چوبیس گھنٹے کے اندر میجیسٹریٹ کے سامنے اس قیدی کو پیش کرنا ہوتا ہے جو کہ اس کیس میں نہیں ہوا 35 دن تک اسے جب قید رکھا گیا تو اس کے بھائی نے ایک پٹیشن دائل کر دی حیبیس کی عدالت میں اور عدالت نے اپنا بیلف بھیجا اس کی ریکووری کے لیے عدالت کے بیلف نے دو دفعہ انٹی کرپشن کے دفتر پر چھاپا مارا لیکن وہاں سے اسے کوئی ریکووری نہ ہو سکی اس کے علاوہ جو ملحقہ پولیس اسٹیشن تھے وہاں بھی اس نے چانبین کی لیکن وہاں سے بھی اسے ریکووری نہیں ہو سکی سورس سے اسے ریکوورڈ ملی کہ اس شخص کو فلان پرائیوٹ مکان میں اپڈکٹ کر کے رکھا گیا ہے جب بیلف نے وہاں چھاپا مارا تو اس شخص کو ایک چار پائی کے ساتھ باندھا ہوا تھا اور اسے ہتھ کڑی لگائی ہوئی تھی اس نے اسے ریکوور کر کے عدالت میں پیش کیا اور عدالت نے اس شخص کی رہائی کے ساتھ ساتھ انٹی کرپشن کے اسسسٹن ڈیریکٹر کے خلاف ایف آئی آر کا آرڈر جاری کر دیا جب انٹی کرپشن کو خبر ملی تو اسسسٹن ڈیریکٹر نے تین چار پانوں کے ایس ایچوز دو تین ڈی ایس پیز اور ایک یہ ایس پی صاحب جو آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں ان کو ساتھ لیا اور عدالت میں پہنچ گئے کو انفارم کیا اور جنرل سیکٹری لہور بار اسوسییشن جہاں کا یہ باقیہ ہے وہ موقع پر پہنچے اور انہوں نے پولیس کو یہی کہا کہ آپ عدالت کے اوپر اس طرح سے دعوی نہ بولیں جب یہ شخص عدالت کی پریمیسز سے باہر آ جائے گا تو آپ اس کو گرفتار کر سکتے ہیں عدالت کے اوپر دعوی بولنا کسی بھی طرح سے مناسب بھی نہیں ہے اور اسے دو تین بار سپریم کورٹ اپنی ججمنٹس میں ایک عمران خان والے کیس میں ایک حساب دار کے کیس میں سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں کہ عدالت کی پریمیسز سے کسی بھی ملزم کو یا مجرم کو بھی گرفتار نہیں کیا جا سکتا لیکن پولیس والے اس کی بات ماننے پر کیونکہ تیار نہیں تھے تو ان میں کچھ سخت جملوں کا بھی تبادلہ ہوا جس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سیکٹری صاحب نے گیٹ آؤٹ کا لفظ بھی کہایا اسپی صاحب کو اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک پبلک سرونٹ کو ایک عوام کے ملازم کو جو کہ عوام کے پیسوں سے تنخواہ لے رہا ہے اس کو گیٹ آؤٹ کہنے کے نتیجے میں اس سیکٹری صاحب کے خلاف اور دس بارہ نامعلوم بکلا کے خلاف ایف آئی آر کارڈ دی گئی اب اس ایف آئی آر میں یا تو آپ صرف اسی حد تک رہتے کہ ہمیں گیٹ آؤٹ کا ہے اور جو بھی افینس بنتا ہے اس کے تحت آپ سیکٹری صاحب پچاج کر لیتے اور سیکٹری صاحب کے خلاف کاروائی کرتے لیکن ایف آئی آر کیا ہے ایف آئی آر کے کانٹنٹس یہ ہیں کہ ہم وہاں گئے سیشن جائج صاحب کی ڈیوٹی کے لیے اور وہاں پر ہمیں بکلا نے پکڑ لیا زدو کو کیا وردیاں پھاڑ دی بندوقیں چین لی بندوقیں تان دی اور اگر دفعات کو دیکھا جائے تو سیون ایٹی ہے یعنی دہشتگردی کی دفعہ کو شامل کیا گیا ہے اس میں کارے سرکار میں مداخلت کو شامل کیا گیا ہے جان لیوہ حملہ کرنے کو شامل کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ دکیتی کی دفعات بھی شامل کر دی گئی ہیں بکلا کے خلاف اور اس ہی کے نتیجے میں آج پنجاب بھر میں پنجاب بار کانسل کی طرف سے بھی ہڈتال کا نوٹس ہے اور سٹرائکی کال کی گئی ہے اور بار کی ڈیفرنٹ بار اسوسییشنز جو ہیں انہوں نے اپنے طور پر بھی اس کو انڈورز کیا ہے اور اس وقت پنجاب بھر کے عدالتوں میں وہ بکلا سٹرائک پر ہیں اسی وجہ سے آج کی ویڈیو میں یہیں تک ملتے ہیں نیکسٹ وی لاغ میں تب تک اپنا خیال رکھے گا اور اپنے اس چینل کا اللہ حافظ